اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں پی ایمے لونگ کوس 151 کی پریپریشن میں تو تمام سیلیکشن سنٹر سے لیے گے ایکسپیرینسز جو کہ 18 نومبر 2022 کے ہیں آج کی تاریخے تو وی سٹڈیڈ کوسٹن آلیڈی فرم پی ایمے لونگ کوس 151 کوس ناؤ وی ویل سٹڈی کنٹینیو فارورڈ فرم 250 ہم دو سو پچاس کوسٹن آلیڈی ریڈ کر چکے ہیں اور میں نے اپنے چینل پر ایک پلیلیسٹ الادہ سے کر دی ہے ایکسپیرینسز کے لیے جو لڑکا اپنے آپ کو ویک سمجھتا ہے وہ پلیلیسٹ میں اوپن کریں اور اس میں ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ لیں انشاءاللہ وہی کوسٹن آپ میں بھی آپ کی ٹیسٹ میں بھی آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور جو لڑکے کامیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ کچھ لڑکوں نے مجھے میسیج بھی کیا کہ بھائی ہم پاس کر گئے ہیں تو ان کے لیے ویڈیو میں نے آلریڈی بنا دیا ہے کہ انٹرویو میں کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں اب آپ وہاں سے اپنے ٹاپکس کا ایڈیا لیں ٹاپکس پرپیئر کریں اور اپنے انٹرویو کی اچھے سے تیاری کر کے انشاءاللہ آپ انٹرویو بھی کلیر کریں گے تو ابھی ہم جو ہے جو اپنے امسی کیوز ہیں وہ انشاءاللہ آگے سٹیڈی کرتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ کون کون سے کوئسٹنز ہو ہیں وہ ڈیلی بیسز پہ ایکسپیڈینسز میں بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کوئسٹن آپ کو ضروری ایکلیر کرنا آپ اس پہ تھوڑا سا فوکس کر لیجئے گا اچھا یہ کوئسٹن پہلے آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بقالباً دو تین دن پہلے بھی آیا تھا چوری چورا انسیڈن ڈیٹ لیکن وہاں پر اپشن میں صرف 1922 اپشن لگانا تھا لیکن آج کے جو امسی کیوز ہیں وہاں پہ لڑکوں کو آگے فورت فیوری بھی آگے اپشن میں تھا اور یہ بھی آپ جو ہے مار کر لیں نوٹ کر لیں اچھے سے یاد کر لیں 253 نساب آف گولڈ 2.5% قوشن نمبر 254 اسرائیل از ٹائٹل آف آنسر حضرت یاکوب علی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ریپیٹ ہو چکا ہے قوشن قوشن نمبر 255 لات اینڈ اوزہ آر آنسر آئیڈلز قوشن نمبر 256 ویٹو پار کنٹری 5 اور یہ کل کے امسی کیوز جو ڈالے تھے ایکسپیرینسز کل کی تاریخ ہے یہ قوشن ان میں بھی آیا تھا قوشن نمبر 257 امام بخاری وز بورن ان آنسر نائنٹین فور ون نائن فور اے ایچ اور اگر آپ سے اے ڈی میں پوچھا جائے اور ایٹ ون زیرو اے ڈی قوشن نمبر 258 پاکستان بکیم ایمبر اف یون او نائنٹین فورٹی فائی بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے قوشن نمبر 259 انڈونیشیا گوٹ انڈپینڈنس اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انڈپینڈنس کہاں سے کس ملک سے لی انہوں نے تو یہ نیدر لینڈ کا حصہ تھے نیدر لینڈ سے انہوں نے انڈپینڈنس لی اپنی قوشن نمبر 260 اور آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے سمالس کونٹیننٹ کون سا ہے جو کہ آسٹریلیا ہے سب سے بڑا کونٹیننٹ کون سا ہے یہ چیزیں آپ کو پتا ہو نہیں چاہیے قوشن نمبر 262 پریسکرائب میننگ پریسکرائب کا مطلب کیا ہے آرڈر قوشن نمبر 263 سیکنڈ پی ایم پاکستان آنسر خواجہ نزام الدین قوشن نمبر 264 ایمپٹی سیٹھ ایز نون ایز آنسر نل فائنائٹ قوشن نمبر 265 فک مینن اسلام آنسر دا اسلامی لاز اور سائنس اسلامی لاز یہ دو طرح کے ایم سی کیوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس سائنس آف اسلامی لاز تو وہ بھی لگائیے گا یا پھر اس کی جگہ آپ کے پاس صرف لکھا آئے گا اسلامی لاز قوشن نمبر 266 وچ کنٹری ہز نو ریگولر آرمی تو ویسے تو جو ٹوٹل کنٹریز اس میں سے کافی کنٹریز جن کی ریگولر آرمی نہیں ہے لیکن جو وہاں پہ ایم سی کیوز ہیں وہاں پہ اینڈوڑا ایم سی کیوز جو ہے اپشن جو ہے وہاں آپ کا دروسٹ اپشن ہے قوشن نمبر 267 وارسک ڈیم بیلڈ ان ریور آنسر کابل قوشن نمبر 268 بیگست ڈیم آف پاکستان آنسر تربیلا قوشن نمبر 269 ہائیسٹ ڈیم آف پاکستان آنسر مانگلا قوشن نمبر 270 مانگلا ڈیم آنسر آنسر ریور جہلم قوشن نمبر 271 ہی واز بون ڈیش اگست ڈو تھاؤزند تو اس کا جو آنسر ہوگا ہی واز بون آن اگست ڈو تھاؤزند اور اگر آپ سے یہی قوشن اس طرح سے آئے ہی واز بون ڈیش اگست اور آگے ڈو تھاؤزند اگر ہٹا دیا جائے تو پھر آپ نے آن نہیں لگانا پھر ہی واز بون ان اگست آگے ڈو تھاؤزند بھی ہے تو ہی واز بون آن اگست ڈو تھاؤزند سمجھ رہے ہیں آپ تو اگر آپ کے پاس ڈو تھاؤزند آن لگا رہے ہیں اور ڈو تھاؤزند اگر اس جملے میں نہ ہوتا سیمپل آگست ہوتا ہے کوئی بھی منت ہوتا تو ان اگست قوشن نمبر 272 اپوزیٹ آر بریٹیلٹی آنسر کائنڈنس قوشن نمبر 273 او آئی سی سیکنڈ میٹنگ آنسر پاکستان لاہور اور ایک اور بات کے آئی سی کی جو پیچھے گزشتہ میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی پاکستان میں میٹنگ ہوئی ہے اور وہ مجھے بھی صحیح یاد نہیں ہے 45 کے 48 میٹنگ تھی جو کہ اسلام آباد میں ہوئی اس بارے میں بھی آپ تیاری کر لیں کہ لاسٹ میٹنگ جو ہے وہ کونت کتنی بھی میٹنگ تھی آئی سی کی پاکستان نمبر 274 ایسی پاکستان نمبر ٹھیک ہے لڑکے نے تین سو روپے کی بک لی ہے اور اس کو چالیس روپے میں بیچ ہے فاؤنڈ فائنڈ پروفیت پرسنٹیج آف پروفیت تو اس کا 33.33 آنسر ہے پاکستان نمبر 275 ایسی 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 پرسنٹیج آف پیت پرسنٹیج آف پیت آف ایسی پرسنٹیج ضو دین پہلے بھی gonna get this ایسی ضروری قیون آئی 1991 آئی آی ایسی آئی آئ ٹرpm آئی carte c tefe بال ایسی بھر دڑ موز آئی 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 عی ای equal to n then it is called answer اچھا یہ وہ matrix ہیں جس میں آپ مثال لنے کے rows and columns equal ہوں اس matrix کو کہتے ہیں square matrix اور ایک اور question ہے 279 اب matrix only one row is called اچھا جس matrix میں صرف one row ہو اس کو کہیں گے row matrix اور جس matrix میں صرف columns ہو اس کو کہیں گے column matrix اور کل میں نے آپ کو additive inverse کا بھی بتایا تھا وہ بھی question math کا اکار ہے کہ آپ کو کوئی بھی number دیا جائے گا آپ کو کہا جائے گا اس کا additive inverse تو additive inverse simply آپ نے اس کے plus ہے تو minus کر دینا ہے minus ہے تو ان کے جو signs opposite کر دینا ہے ایک یہ چیز دوسرا جو math question آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ imaginary number کون سے ہوتے ہیں آپ کو number دیا جائے گا اس میں سے imaginary number آپ نے find کرنا ہے یا پھر آپ کو real number find کرنا ہوگا تو real number وہ number ہوتے ہیں جو کہ let's suppose آپ کو میں مثال دیتا ہوں جو کل کا question تھا وہ یہ تھا 4 اور ایک تھا 9i ٹھیک ہے تو 9x 9y 9z کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جو 4 ہے وہ real number ہے کیونکہ ہمیں 4 کا پتا ہے کہ یہ 4 ہے اور 9i جو ہے وہ imaginary number ہے کیونکہ ہمیں i کی value نہیں پتا ہم نے imagine کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ فرک ہے real اور imaginary number میں تو یہ بھی questions جو ہے max related آ رہے تھے question number 280 quarter of 120 تو quarter کسے کہتے ہیں quarter کہتے ہیں one by fourth ٹھیک ہے تو اس کو simple کیا کرنا ہے آپ نے one by four multiply one twenty four کو کٹ دیں گے ایک سو بیس کے ساتھ تو 30 اس کا انصر آجے گا 30 question number 281 one tenth of one twenty one tenth one tenth کیا ہوتا ہے one بٹا دس ٹھیک ہے ایک بٹا دس ملٹی پلائی ایک سو بیس تو one ٹین یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دس کو سیدھ سیدھا سیدھا آپ ایک سو بیس سے جو ہے کٹ دیں تو بارہ آنسر آئے گا اس کا question number 282 prism plane sides بہت جو ہے ضروری question ہے جو پچھلے courses میں بھی آ رہا تھا اور اس course اس course میں بھی بہت بارہ آ چکا ہے یہ prism کی کتنی sides ہیں تو یہ five sides ہیں اور ایک اور question جو ہے اس جیسا کہ آپ کی کتنی cents ہیں ٹھیک ہے تو mostly لوگ مزاق میں کہتے رہتے ہیں میری six cents six next cents تو اس میں six cents نہیں option لگانا آپ نے آپ نے ہماری five senses ہیں ٹھیک ہے تو five option option ہوگا اس کا question number 283 park china border agreement ٹھیک ہے 1963 تو آپ کو پتا ہونا چاہیے park china border agreement جو ہے park china border کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کو park sino جو ہے کہتے ہیں اور آپ کو question ایسے بھی آ سکتا ہے park china border agreement date 1963 اس کا option ہوگا question number 284 five ٹھیک ہے پی آئی میں نے لکھا یہ five جو ہوتا ہے سیمبل ہوتا ہے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ بے شاید گوگل کر لیں five is ڈیش نمبر تو five is irrational number question number 285 انڈس ریوریز answer largest and longest ڈیور آف پاکستان question number 286 پاکستان جوئن ایس سی او بہت ضروری question یہ کل کے ایم سی کیوز میں ریپیٹ ہویا ہے ٹھیک ہے اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی او سنگھائی کورپوریشن اورگنائزیشن ہے ٹھیک ہے جس میں جو ہے آرٹھ ایک میمبر ہیں اور یہ جو ہے 2001 میں بنی اور پاکستان نے یہ 2017 میں جوئن کی پاکستان اچھا کے 287 آنسر question ہے literal meaning of literal meaning of اسرائیل ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے answer god contended question number 288 غزہ بدر فاؤٹ against answer قریش اور اس میں آپ کو آمن پڑا تھا پیچھے کہ اس میں 313 مسلمانوں نے حصہ لیا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے ایک ہزار جو تھے وہ کفار تھے question number 289 ali is younger than hasan and akbar is older than hasan then who is the younger ٹھیک ہے تو اس میں جو younger ہے وہ ali ہے کیونکہ ali سب سے چھوٹا ali چھوٹا hasan سے اور جو akbar ہے وہ بڑے hasan سے تو سب سے چھوٹا کون ہوا ali ہوا question number 291 پھر سے یہ question repeat ہو جو ہے 1500 students ہیں 1200 present ہیں تو ابھی ہم نے absent کی percentage بتانی ہے تو present percentage 80 ہے absent percentage جو ہے 20 ہے question number 291 largest ocean of the world days answer pacific ocean question number 292 جنگیر خان is a player of answer squash question number 293 salt mine is in which region یہ خیوڑا میں ہے جو کہ جہلم میں ہے ٹھیک ہے پنجاب میں question number 294 sin separated from بمبائی 1937 میں separated ہو چکا تھا اور ایک اور question جو ہے یہ اس طرح سے آرہ تھا کہ کب مطالبہ کیا تھا کہ سندھ کو separate کیا جائے بمبائی سے تو یہ 1929 میں جب قیدیعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے تب قیدیعظم نے 14 نکات میں کہا تھا کہ بمبائی سے سندھ کو separate ہو چاہیے اور 1937 میں جو ہے یہ separated ہو چکا تھا اچھ ہے question 295 if today is friday then day after tomorrow is answer sunday اچھ پھر ریپیٹ کر دی ہے question 295 question 295 largest airport of the world is is king international airport question 296 Pakistan largest airport is international airport یا پھر اس کو قید آزم international airport بھی کہا جاتا ہے اور یہ کہا پر ہے یہ کرراچی میں ہے question 297 how many players in football یہ 150 کے questions میں بھی repeat ہوا تھا اور ابھی بھی یہ question آیا ہے ٹھیک ہے پچھلے پرانے bank question there are 11 players in football اور basketball کے بارے میں question آ رہا تھا کہ how many players are in basketball تو یہ آپ دیکھ لیں کتنے players ہوتے ہیں basketball کے غالباً نہ ہوتے ہیں question 298 جبل نور located in answer سعودی عربیہ question number 299 غزوی طبوغ was fought against answer رومانس question 300 wall Berlin built in answer 1961 تو انشاءاللہ ہم روز کے experiences جو ہے study کرتے ہیں یہ وہ experiences ہوتے ہیں جو کہ لڑکے share کرتے ہیں daily basis پہ اور آپ کے بھی انہی message جو آپ نے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو میں بتاتا بھی رہا ہوں کون کون سے questions ہیں daily basis پہ repeat بھی ہو رہے ہیں تو آپ کے بھی جو انشاء آپ یہ دیکھ لیں play list میں نے create کر دی ہے اور انشاء اللہ آپ کا paper جو ہے ویڈیو میں اللہ حافظ